اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک سٹڈیز کا ہمارا پبلک ایسٹریشن کا پوائنٹ چل رہا ہے اس پوائنٹ میں ہمارے ساری گورننس سے ریلیٹیٹی ڈسکس ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم نے پبلک ایسٹریشن دسکس کی then good governance then applications then structure آج ہم کریں گے governance under pious خلافت خلافت کے اندر ہمارے باس کیا آجاتا ہے خلافت کیا ہے خلافت is the chief spiritual authority of islam caliphate is the english world the government under a caliph caliph is the khalifah what is خلافت خلافت میں ہمارے باس آجاتا ہے it is an islamic state comprising of a muslim community and lands and peoples under its dominion in the centuries following the death of prophet peace be upon him ruled by a caliph the religious successor میں نے بہت ہی comprise کر کے definition بنائی ہے جس میں آپ کا سارا کچھ cover ہو جاتا ہے the proper definition is this خلافت in holy quran holy quran میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارا آیات میں یہ خلافت کے بارے میں بتایا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو کیسے ہونا چاہیے یہ آیات ایسے کی ایسے ہی آنی ہیں یہ آپ as it is quote کر سکتے ہیں میں نے ریفرنس بھی ساتھ لکھ دیا ہے اس میں قرآن میں آپ کو بتایا ہے خلیفہ use go away as a caliph کے لیے اور خلافہ for the plural term ٹھیک ہے ہمارے پاس objectives کیا جاتا ہے خلافت کے خلافت کے objectives میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اسلامی state جو کہ rule of law پر بیز کرتی ہے universal state as an ideological state ہوتی ہے political religious authority ہوتی ہے اس کے پاس یہ قرآن کی ایک آیت ہے وہ لکھ سکتے ہیں then ہم objectives میں بتائیں گے کہ جو کہ قرآن اور سنک کے according ہو secondly جو گورنمنٹ ہے اس میں democracy جو rule ہے وہ اسلام کے according ہو then ideological Islamic state ہونے چاہیے believing and accepting its law and boundaries equality based ہونے چاہیے faithful justice truth honesty love of peace wisdom purification of soul spiritual moral societal intellectual enhancement of mankind and acknowledge good and forbid evil یہ ہم نے ساری جو ہیں وہ governance کی properties میں ہم نے پڑھی ہیں balance ہونا چاہیے individual state کے درمیان fulfills the criteria of belief and good works in the sight of Allah raise a moral awareness of people ٹھیک ہے status of خلیفہ ہمارے پاس کیا عدد ہے اس کا بہت ہی high status خلیفہ ہوتے تھے bestowed the office of خلافت by Allah Allah کی طرف سے ان کو ایک خلافت کا دفتر ملا ہوا تھا ان کو divine assistance تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی تھی ہر مومنٹ پہ اور ان کی religious knowledge acquired تھا خلافت راشدہ خلفہ راشدین بھی کہا جاتا ہے اور راشدون caliphate بھی کہا جاتا ہے آپ اسے کچھ بھی heading wise کر سکتے ہیں سب سے پہلے خلیفہ ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے اور ان کی خلافت ہماری تین سال 632 to 634 CE رہی تھی اسلامی teaching تھی انہوں نے unity کرائی تھی مسلمانوں میں obedience کے اوپر تھی obedience to اللہ ابو بکر کی death کے بعد حضرت عمر ہمارے پاس second caliphate تھے انہوں کے میں دو جو battle ہوئی تھی وہ آپ mention کر سکتے ہیں میں نے چاروں خلیفہ کی بہت ہی چھوٹا ایک ایک client میں میں نے explain کیا ہے آپ بہت آسانی سے یہ cover کر سکتے ہیں ان کے duration میں کیا ہوا تھا میں نے سارے duration میں بہت ہی shortly precisely لکھا ہے اتنا explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے صرف خلافت کا بتانا ہے یہ ہمارے پاس حضرت علی عادتیں ہیں fourth خلیفہ ان کے پاس عادتیں سلطان کی عادتیں ان کی بتائیا میں نے اور ان کی جو roles میں نے بتا دی ہمارے پاس دیموکریسی ان خلافت دیموکریسی ان خلافت میں ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہیں جو اسلام کے اکارڈن ہمارے دیموکریسی چل رہی ہے وہ آپ اس میں نوڈ کر سکتے ہیں free choice to adopt any system and democratic اسلام کے اکارڈن ہمارے پاس یہ گیورنس میں آجاتے ہیں دو تین پوائنٹس یہ آپ نوڈ کر سکتے ہیں ہم نے صرف خلافت سے related یہ اتنا بتانا تھا امیاد dynasties and abassards and sultanat وغیرہ کے سلطان کے آپ زیادہ explain بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک separate question آجاتا ہے میں انشاءاللہ نیکس جلدی upload کر دوں گی اللہ حافظ